اسلام علیکم دوستوں دوستوں اکثر آپ لوگوں کے بائک کا گاڑی کا انجنسیز ہو جاتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آئل کا ڈبا جو ہے وہ بالکل اصلی ہے لیکن یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ آپ لوگ آئل چینج کر آکے ڈبا لیتے نہیں ہے وہ دکان کو پڑا رہتا ہے دکان والے جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے اس طریقے سے دے دیتے ہیں ٹھیلے والا لے آکے جالی آئل والوں کو دیتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے جالی آئل بھر جاتا ہے تو آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا یا تو آپ لوگ دبا جو ہے اپنے ساتھ لے کے جایا کریں یا دبے میں ایک سراغ کر دیا کریں اگر آپ سراغ نہیں کریں گے میرے بھائیوں تو اس طریقے سے جو ہے وہ دبے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جالی آئل ہی پیک ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کی پوچھا تو ہوگی نہیں اور پھر آپ جیسے معصوم لوگ جو ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی چلے گا اور دبا دیکھ کے بھائی برینڈ ہے لیکن اندر جو ہے وہ جالی آئل ہوگا اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا جب بھی اپنی بائیٹ گاڑی کار ٹرک کا آئل چینج کریں تو مہربانی کر کے مہربانی کر کے یا تو دبا دکندار سے زد کر کے واپسی لیں یا پھر دبے کے اندر آگے پیچھے سراغ کر دیں تاکہ یہ دبا دوبارہ استعمال نہ کیا جائے ورنہ یہی ہوگا بھائی ہر کمپانی کے دبے اس طرح جمع ہوتے ہیں پھر وہ دو نمبر جگہ جاتے ہیں دو نمبر آئل اس نے فیل ہو جاتا ہے اور آپ لوگ سمجھتے ہو کہ وہ آریجنل ہے